یہ گاڑی ٹیوٹا سرف انیس سو چانوے یعنی کے نا ہے اور ستائیس سو سی سی کا اس گاڑی میں اوریجنل پیٹرول انجن جو ہے آپ کو انسٹال ملے گا کلر اور سیلز اس گاڑی کی ہنڈر پرسنٹ ہماری اگلی گاڑی ٹیوٹا سرف ایس ایس آر ایکس گاڑی ہے ڈیٹیل کے مطابق اس گاڑی کے حوالے سے اگر بات کریں تو اوریجنل گاڑی کا پینٹ ہے تمام سرویس اس گاڑی کی ڈن ہے جن میں نیو ٹائم اسلام علیکم ویورس مدنی تاہیر حاضر ہے آپ کی خدمت میں آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ ویورس آج میں آپ کے ساتھ جو گاڑیاں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ٹیوٹا سرف گاڑیاں ہیں ماشاءاللہ اچھی کنڈیشن کی گاڑیاں ہیں صاف گاڑیاں ہیں چار گاڑیاں آپ کے ساتھ آج میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو چلیے بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے بات کو اپنی اسی گاڑی سے سٹارٹ کرتے ہیں جس کی فوٹوز اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی ٹیوٹا سرف انیس سو چانوے یعنی کہ نائنٹی سکس موڈل ہے دیٹیل کے مطابق اس گاڑی کی لوکیشن جہاں پر اس وقت یہ کھڑی ہوئی ہے وہ یونیورسٹی روڈ کراچی سٹی کی بتائی گئی ہے ایک لاکھ کلومیٹر یہ گاڑی ٹیٹیل کے مطابق چلی ہوئی ہے فیول ٹائپ کے حوالے سے اگر بات کریں تو پیٹرول گاڑی کا فیول ٹائپ ہے کلر گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں ساف سترا کلر ہے اس کے علاوہ ریجسٹریشن بھی گاڑی کی کراچی سٹی کی ہے ڈاکومیٹس گاڑی کے بالکل اوریجنل بتائے گئے ہیں گیر یعنی کہ ٹرانس میشن کے حوالے سے یہ گاڑی آپ کو آٹومیٹک ٹرانس میشن میں خریدنے کو ملے گی تو ویورس اب ہم اس گاڑی کی مزید ڈیٹیل میں جائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہ گاڑی پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو یہیں پر لائک کر دیں یہ گاڑی صرف 96 موڈل ہے ریجسٹریشن اس گاڑی کی سال 2007 میں ہوئی ہے ٹائرز اور الائی ریمز کے حوالے سے اگر بات کریں تو گاڑی میں نیو ٹائرز اور ریمز اس گاڑی میں انسٹال کی گئی ہیں کسی قسم کا کوئی ورک گاڑی میں نہیں ہے بلکل اوکی گاڑی ہے کمپلیٹ ریٹرن فائل بھی گاڑی کی اویلیبل ہے سی پی ایل سی کلیر ہے گاڑی کا اپ ٹو ڈیٹ ٹیکس گاڑی ہے ایسی کے حوالے سے بھی گاڑی اوکی ہے ورکنگ ایسی ہے گاڑی کا اس کے علاوہ LCD سکرین بھی گاڑی میں آپ کو انسٹال ملے گی انٹیریر بھی اس گاڑی کا اچھی کنڈیشن کا ہے تو فیچرز اس گاڑی کی ڈیٹیل میں جو منچن کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں الائی ریمز، فرنٹ سپیکرز، پاور سٹیرنگ، ہیٹڈ سیٹس اور پاور ونڈوز جو ہے وہ فیچرز اس گاڑی کی ڈیٹیل میں منچن کیے گئے ہیں تو اس وقت یہ گاڑی کراڑی سٹی میں یونیورسٹی روڈ پر کھڑی ہوئی ہے آپ اسے خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ اس گاڑی کی قیمت اور اس کے مالک کا رابطہ نمبر شیئر کر دیتا ہوں تو دوستو اس کی جو ڈیمانڈ یعنی کہ اس کے مالک کے مطابق قیمت ہے وہ ستائیس لاکھ روپے ہے اور جو نمبر ہے اس کے مالک کا وہ ہے جی سفر تین ایک پانچ ڈبل ایک سات دو چھے نو چار یہ نمبر آپ کو میرے فیس بک پیج پر بھی مل جائے گا جس کا لنک میری اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وزٹ کر کے اس کے مالک سر آپ تک کر سکتے ہیں اور اسے خرید سکتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی گاڑی کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو یہی پر لائک کر دیں تو دوستو ہماری اگلی جو گاڑی ہے وہ ایک ٹیوٹا سرف آؤٹسٹینڈنگ کنڈیشن جیپ ہے آپ اس کی پکچر سے ہی دیکھ کر اس گاڑی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی صاف ستری حالت کی گاڑی ہے تو آئیے مزید ہم اس گاڑی کے حوالے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس گاڑی کی اگر لوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت یہ گاڑی ملتان سٹی میں چنگی نمبر نو کی لوکیشن پر کھڑی ہوئی ہے نائنٹی نائن یعنی کہ انیس سو نینانوے اس گاڑی کا موڈل ہے ایک لاکھ پچاسی ہزار کلومیٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے فیول ڈائپ کے حوالے سے یہ گاڑی پیٹرول پر ہے کراچی سٹی کی گاڑی کی ریجسٹریشن ہے ڈاکو میٹس گاڑی کے بلکل اوریجنل بتائے گئے ہیں بات کرنے اس گاڑی کے ٹرانسمیشن یعنی کہ گیر کے حوالے سے تو یہ گاڑی آپ کو آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں خریدنے کو ملے گی مزید اب ہم اس گاڑی کی ڈیٹیل میں جائیں گے 99 گاڑی کا موڈل ہے اور 2700 سی سی کا اس گاڑی میں اوریجنل پیٹرول انجن جو ہے آپ کو انسٹال ملے گا کلر اور سیلز اس گاڑی کی 100% اوریجنل ہیں اور ہیوی سسپینشن گاڑی میں انسٹال ہے اس کے علاوہ فریش اے آر بی بمپر بھی اس گاڑی میں موجود ہے اوریجنل سنورکل جو ہے وہ آپ کو اس گاڑی میں انسٹال ملے گا جو کہ آف روڈنگ کے لئے بیسٹ ہے تو دوستو گاڑی کو آپ نے خریدنا ہے اور ڈرائیو کرنی ہے کسی قسم کا کوئی ورک گاڑی میں نہیں ہے اوریجنل ڈاکومیٹس گاڑی کے اویلیبل ہیں اور اوریجنل نمبر پلیٹس بھی آپ کو اس گاڑی کی مل جائیں گی ٹوکن اپ ڈیٹڈ ہے اور گاڑی مالک کے اپنے نام پر ہے تو ویورز فیچرز اس گاڑی کی ڈیٹیل میں جو منشن کیے گئے ہیں وہ ہیں جی ای بی ایس ائر بیگز ائر کنڈیشننگ کلائی میٹ کنٹرول فرنٹ سپکرز کیلس انٹری ہیٹڈ سیٹس نیوگیشن سسٹم پاور لاغز پاور سٹیرنگ پاور میررز پاور ونڈوز ریئر سپکرز یو ایس بی ایک جنری کیبل جیسے فیچرز اس گاڑی کی ڈیٹیل میں منشن کیے گئے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کی قیمت اور اس کے مالک کا رابطہ نمبر کی تو اس کے مالک کے مطابق اس گاڑی کی جو ڈیمان یعنی کہ قیمت ہے وہ 38 لاکھ اور 25 ہزار روپے ہے اور مالک کا جو رابطہ نمبر ہے وہ ہے یہ نمبر آپ کو میرے فیس بک پیج پر جو ہے وہ مل جائے گا جس کا لنک میری اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ویزٹ کر کے اس کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ویورس اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی گاڑی کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہ گاڑیاں اچھی لگیں تو ویڈیو کو یہیں پر لائک کریں اور اگر آپ چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو آپ کو ویڈیو کے نیچے ایک سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اسے دبا کر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل کا نشان بنا ہوا آئے گا اسے آل پر آپ نے ضرور سیلیٹ کرنا ہے اسے یہ فائدہ ہوگا کہ میں جب بھی ایسی گاڑیوں کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ تک سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے گا تو ہماری اگلی گاڑی ٹیوٹا سرف ایس ایس آر ایکس گاڑی ہے ڈیٹیل کے مطابق اس گاڑی کی لوکیشن جہاں پر یہ کھڑی ہوئی ہے وہ پام سٹی ہاؤسنگ سکیم گجرہ والا سٹی کی بتائی گئی ہے انیس سو اٹھانوے اس گاڑی کا موڈل ہے یہ گاڑی ایک لاکھ چوبیس ہزار کلو میٹر چلی ہوئی ہے فیول ٹائپ کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو ڈیزل فیول ٹائپ میں خریدنے کو مل جائے گی ریجسٹریشن اس گاڑی کی راول پنڈی سٹی کی ہے کار کے ڈاکومنٹس بھی اوریجنل بتائی گئے ہیں اس کے علاوہ گیر یعنی کہ ٹرانس میشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو آٹومیٹک ٹرانس میشن میں خریدنے کو مل جائے گی اب ہم بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے فیچرز کے حوالے سے تو ویورز اس گاڑی میں آپ کو اے بی ایس ائر بیگز ائر کنڈیشننگ ایل آئی ریمز کیلس انٹری فرنٹ سپکرز نیویگیشن سسٹم پاور لاکز پاور سٹیرنگ پاور میررز پاور ونڈوز ریئر ایس ای وینٹ ریئر کیمرہ ریئر سپکرز یو ایس بی اینڈ آکجیلری کیبل جیسے فیچرز اس گاڑی کی ڈیٹیل میں منچن ہیں تو اب ہم مزید اس گاڑی کی ڈیٹیل میں جائیں گے اٹھانوے اس گاڑی کا موڈل ہے یہ گاڑی صرف ایس ایس آر ایکس گاڑی ہے دوہزار چھے میں اس گاڑی کو امپورٹ اور ریجسٹر کیا گیا ہے انجن کے حوالے سے اب ہم ذرا ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس گاڑی میں آپ کو تین ہزار سی سی انجن جو ہے وہ انسٹال ملے گا ڈیزل اس گاڑی میں انجن ہے ون کے زی تربو جینون انجن اس گاڑی میں انسٹال ہے دوہل ایس ای اس گاڑی میں آپ کو مل جائے گا کافی اچھی انجن کی اس گاڑی میں فیول ایوریج ہے اور سسپینشن بھی اس گاڑی کا سسپینشن کے حوالے سے بھی گاڑی بلکل اوکی ہے اب ہم آتے ہیں ٹائرز پر تو اس گاڑی میں آپ کو میشلن ٹائرز اور جینون ایلائی ریمز انسٹال ملے گی کنڈیشن گاڑی کی بلکل فٹ ہے کسی قسم کا کوئی ورک گاڑی میں نہیں ہے آف روڈ اور آن روڈ دونوں کے لئے گاڑی بیسٹ ہے تمام ٹیکسیز گاڑی کے پیڈ ہیں گولڈن گاڑی کا نمبر ہے ہنڈر پرسنٹ جینون کنڈیشن ہے کوئی ٹچنگ آپ کو گاڑی میں نہیں ملے گی ایچ ڈی لائٹس گاڑی میں انسٹال بتائی گئی ہیں میڈیا پلیئر ویڈ بیک کیمرہ آپ کو اس گاڑی میں ملیں گے کمپلیٹ اوریجنل فائل اس گاڑی کی ایویلیبل ہے جینون نمبر پلیٹس گاڑی کی ایویلیبل ہے راول پنڈی کی ریجسٹر گاڑی ہے ایک آرمی آفیسر کی یوز گاڑی ہے تو گاڑی میں کسی قسم کا کوئی ورک نہیں ہے جسٹ آپ نے اس سے خریدنا ہے اور ڈرائیو کرنی ہے گجرانوالہ میں یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے پینتیس لاکھ روپے گاڑی کی قیمت ہے اور مالک کا رابطہ نمبر سفر تین ڈبل سفر آٹھ چھ آٹھ دو نو چار سفر یہ نمبر آپ کو میرے فیس بک پیج پر بھی مل جائے گا جس کا لنک میری اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ گاڑی بھی پسند آئی ہوگی اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی اور آخری گاڑی کی طرف لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو یہیں پر لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تو ہماری اگلی اور آخری گاڑی جو ہے وہ ایک ٹیوٹا سرف ایس ایس آر جی تھری پوائنٹ زیرو ڈی ہے نائنٹی سیون یعنی کہ انیس سو ستانوے گاڑی کا موڈل ہے جہاں پر یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے وہ اسلام آباد چک شہزاد کی لوکیشن بتائی گئی ہے ایک لاکھ نوے ہزار کلومیٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے ڈیزل گاڑی کا فیول ٹائپ ہے ریجسٹریشن اسلام آباد سیٹی کی ہے ڈاکومیٹس گاڑی کے بلکل اوریجنل ہیں اس کے علاوہ گیر یعنی کہ ٹرانس میشن کے حوالے سے یہ گاڑی آؤٹومیٹک ہے ڈیل میں جو فیچرز منشن ہیں ان میں ای بی ایس ایئر بیگز ایلائی ریمز ایئر کنڈیشننگ ای 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 ڈی ریڈیو سی ڈی پلیئر فرنٹ سپیکرز کلائی میٹ کنٹرول پاور لاکز پاور میررز پاور ونڈوز پاور سٹیرنگ ریئر ای سی ونڈس اور ریئر سپیکرز شامل ہیں تو اس گاڑی کی مزید ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے ایمیکی لیڈ گاڑی کی کنڈیشن ہے کلی نیسٹ تھرڈ جنریشن ہیلوک سرف گاڑی ہے ستانوے گاڑی کا موڈل ہے دوہزار سات میں گاڑی کو ایمپورٹ کیا گیا ہے 3.0 ڈیزر 1KZ انٹر کولر ٹربو گاڑی کا انجن ہے کلر کے حوالے سے اگر بات کریں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیونڈر سٹیل میٹیلک ریئر کلر ہے گاڑی کا سیکنڈ ڈونر کے پاس ہے SSRG گاڑی ہے 4x4 گاڑی ہے اور 4x4 سسٹم بھی گاڑی کا ورکنگ ہے اس کے علاوہ پینٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو اریجنل گاڑی کا پینٹ ہے تمام سرویسز گاڑی کی ڈن ہے جن میں نیو ٹائمنگ بیلٹ بریک پیٹس اور شوز بریک فلوائٹ ڈیفرینشل ٹرانس میشن اور کولینڈ فلش اس کے علاوہ نیو جنوین ٹویٹا بوشز اور شوکس گاڑی میں انسٹال ہیں کسی قسم کی کوئی سرویس پینڈنگ گاڑی میں نہیں ہے اس کے علاوہ ویورز اریجنل بوک اس گاڑی کی ایویلیبل بتائی گئی ہے کمپلیٹ سرویس ڈیٹیئرز بھی اس گاڑی کی ایویلیبل ہیں جسٹ لائک زیرو میٹر کار ہے یعنی زیرو میٹر گاڑی کی طرح ہے تو چک شہزاد اسلام آباد سیٹی میں اس وقت یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے انٹیئر کا اس گاڑی کا آپ ویو دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ سیٹس اچھی کنڈیشن کی ہیں گاڑی کی تو ہر لحاظ سے گاڑی پرفیکٹ ہے اب ہم آتے ہیں اس کے مالک کا رابطہ نمبر یہ نمبر آپ کو میرے فیس بک پیج پر بھی مل جائے گا جس کا لنک میری اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سرف گاڑیاں آپ کو کیسی لگی کمیٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے اگر اچھ لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ